ہیلو فرینڈ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل مائی ہبی گارڈن دوستو آج ہم کچھ شاپنگ کر کے لائیں اور سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے بلوگ کا آگاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پہ میرے پاس بہت سارے پلانٹس پہلے لگے ہوتے تھے لیکن کچھ سردی کے زیادہ ہونے کے وجہ سے وہ سارے خراب کے خراب ہو گئے کیا ہوتا ہے کہ گرمی میں اور سردی میں آپ کے پلانٹس کو بچانا آپ کے ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ یہاں پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ نے کل دیکھا تھا یہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے پلانٹس سے چھوٹے چھوٹے اس میں گملے پڑے ہوئے تھے لیکن آپ کیا کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ گملوں کو بڑے سائز میں لاکے رکھ دیا کیونکہ آگے بہت سارے گرمیاں نہیں ہیں اور پانی ڈال میں مسئلہ ہونا ہے سب سے پہرے تو آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں کہ جو میرے پاس اس کیاری میں پودے لگے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیلڈی ہیں اور بہت ہی بڑے سائز میں ہیں کیونکہ یہاں پہ میرے پاس ایک بڑا پلانٹ ہے پلانٹر ہے جس میں کیاری ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے ہوئے ہیں جیسا کہ اس کی بھوگن بیل کی جو بھی کنڈیشن ہے سردیوں میں اس نے بلکل ہی اپنے پتے ختم کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سلیپنگ مون میں ہوتے ہیں گروت کام ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے گوگن بیل تو آپ اس کے کٹنگ کانٹ شانٹ کر دیں کیونکہ بہت سارے اس کے اوپر فلاورنگ آنے والی ہے اور ابھی چھوٹے چھوٹے فلاور جب آئیں گے تو وائٹ کلر کا یہ پورا یہاں پہ جیسے برف باری اس کے اوپر ہو جاتی ہے یہ اتنے زیادہ پھول دیتی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ سپائیڈر پلانٹ ہے اور ساتھ میں لگا ہوا ہے منی پلانٹ تو چلیں میں آپ کو شاپنگ اپنے دکھا دیتا ہوں کہ میں آج کیا شاپنگ کر کے آئے ہوں سب سے پہلے تو بھائی جن میرے پاس یہاں پہ ایک ہے دیسی گلاب جو کہ ماشاءاللہ کافی زیادہ پھوٹ کر رہا ہے اوپر اس کی شاکھی نکل رہی ہیں برانچی نکل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی اور ساتھ ہی یہاں پہ اس کے اوپر اس کی ڈوڑی لگیں گی جو کہ بہت ہی خوبصورت لگے گا دیسی گلاب کو پتا ہوگا کہ دیسی گلاب میں زیادہ خشبہ ہوتی ہے اور جو انگلش گلاب ہوتا ہے اس میں دھوڑی سی کم ہوتی ہے بلکہ اس میں تو میرے خیال میں ہوتی نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھائی جن میرے پاس آئے کلی جو کہ اب اس کا موسم آنے والا ہے یہ میں اس لئے لیا ہے کیونکہ بار بار نرسری میں چکل لگتا نہیں ہے اور اس کو ابھی اگر لگا دیں گے سردی میں تو کچھ اس کی روٹس جو ہیں وہ ویلپ ہو جائیں گی اور گرمی میں یہ گروتھ بہتر کرنے گا اگر گرمی میں پودا لاتے ہیں تو وہ زیادہ مرچہ آ جاتا ہے اس کا چلنے کے چانس کام ہوتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ دیکھیں یہ موسٹ فیورٹ ہمارے علاقے کے جو پنیری ہے وہ یہ ہے جو کہ پٹونی ہے ملٹی کلر میں لے گئے ہیں کیونکہ میں زیادہ یہاں پہ لگا نہیں سکتا اگر ایک ہی گمرہ لے گیا تھا تو اس میں سارے کلر وہ ہی ہوتے ہیں لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ ملٹی کلر ہیں اور جب یہ لگائیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے 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 پلاورنگ ہوں گے اور یہاں پہ یہ ایک میرے پاس بگن بیل جو کہ ملٹی کلر میں میں نے یہاں پہ چار سے پانچ جس کے اندر لگائی ہوئی تھی کلر ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں اس کی میں نے اس کی سائیڈ پہ جتنے بھی پودے چھوٹے موٹے جو پالک اور جو سبزی میں نے لگائی ہوئی تھی وہ ساری نکال دی ہے اور نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی گروہ ہے وہ بہتر ہو جائے سائیڈ پہ چھوٹی چھوٹی بوٹی لگی ہوئی ہے اس کو میں نے ڈی اے پی خات بھی ڈالی تاکہ اس کے اوپر جو گروہ ہوگی تو اس کے اوپر زیادہ پیارے پیارے فلاورنگ آئے میں نے اس پہ ابزرب کیا تھا کہ میرے پاس جتنی بھیلیں لگی ہوئی ہیں وہ ساری زندہ ہیں لیکن اس میں سے ایک بھیل میری ضائع ہوگی وہ نہ جانے کیوں ہوا اس کا آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں تمام جو شاخیں ہیں ان کی رنگت اور ہے لیکن جو یہ ایک بھیل ہے اس کی رنگت اور ہے یہ دیکھیں یہاں سے خوشک ہوگی ہے تو اب دیکھیں اس پہ شاخیں نکل دی ہیں یہ نہیں نکل دی یہ اب کوئی بتا نہیں سکتے اس کا لیکن اس کو ہم پانی ڈالیں گے تو شاید یہ بھی ہو جائے لیکن چانس اس کے تھوڑ سے کام ہے تو یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں گلاب کی تو میرے پاس یہ انگلشی گلاب لگا ہوا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے پیارے فلاور ہیں اس کے پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ لگائیں گے دیسی گلاب تاکہ دھوپ میں یہ چلتا رہے یہاں پہ اور 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 سب سے ابھی جو ضروری بات یہ ہے کہ اس کے انظر نہ مٹی ارینج کرنی ہے ابھی وقتی طور پہ تو میں نے اس کے اندر اڈینیم رکھ دی ہیں لیکن اس کے اندر جب مٹی ڈالیں گے اور پھر اس کے اندر ہم نے باقی کی چیزیں لگانی ہیں اور اوپر جو یہ بالٹی ہیں ان کو بھی دوبارہ سے ریفرش کرنا ہے کیونکہ کل ٹائن تھوڑا سا کم تھا تو میں نے ان کو ارینج کر کے یہاں پہ رکھ دیا ہے میرے جتنے پورٹ سے ان کی یہ مٹی ہے جو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے جو چھوٹے سائز کے تھے اور یہاں پہ جو میرے پاس جیٹ پلانٹ ہے اس کو میں نے چھاؤں میں رکھنا ہے تاکہ اس کو میں دوبارہ سے کٹنگ اس کی لگا سکوں اور یہاں پہ مٹی ڈالنا ابھی سب سے بڑا میرا مسئلہ ہوگا کیونکہ مٹی اس میں کافی زیادہ آ رہی ہے اور اس کو میں دیکھوں گا کہ کچھ پتوں کی خواد یہاں کیسے ریسائیکل چیزیں کر کے بھی اس کے اندر ڈالی جائیں تاکہ مٹی اس کے اندر تھوڑی ڈالنی پڑے اور مٹی سوفٹ ہو اور ہلکی مٹی ہو جس کے اندر یہ پودے زیادہ اچھی طرح گروت کر سکیں یہاں بھی میرے پاس جیٹ پلانٹ ہے جیٹ پلانٹ سردی میں تمام پتے اپنے ختم کر دیتا ہے اور اب اس کی گروت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کی پتی کی کناری ہے وہ ریڈ ہوگی ہے مطلب ہے کہ یہ آپ بوسٹ لگنے والا ہے اسے جیسے موسم تھوڑا تھا اور بہتر ہوتا جائے گا تو اس کے اوپر نینی شاکھیں نکلیں گی یہ ابھی تو بلکل دیکھیں ساری لکڑیوں ماں ہو گیا تھا چھوٹے چھوٹی لکڑیوں کے جیسے پیس ہوتے ہیں سبزہ تو اس کے اوپر بلکل ختم ہو گیا تھا یہ دیکھیں پتے سارے جھڑ جا رہے ہیں پیلے ہو گئے ہیں سارے تو ایسے ہی اس کے اوپر سے سارے پتے جھڑ گئے تھے اور اب دوبارہ سے جو شاکھیں نکل رہی ہیں وہ بہت سی خوبصورت ہوں گی آپ بھی اگر آپ کے گھر میں کٹنگ والا یہ ایسا جیٹ پلانٹ ہے تو آپ اپنی کٹنگ گروہ لگائیں اور یہاں سے میں نے کچھ پالک لینی ہے جو کہ میرے پاس میری ایوری میں جانا ہے میں نے اور وہاں پر پرندے رکھے ہوئے ہیں آپ کو بتایا ہے کہ جو سیلین جیڑیا ہوتی ہے وہ پالک اور دھنیا بوش ہوک سے کھاتی ہے تو کچھ یہاں سے لیں گے اور لوگ کا آغاز نہیں کرنا بھی تو اینڈ کرنا ہے اینڈ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اور ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے کہاں پہ لگانے ہیں کیونکہ اس کے اندر مٹی ڈالنی پڑے گی اور مٹی کے بعد اس کے اندر کچھ دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے اور شاید میں اس کے اندر بھی کچھ پٹونیاں کے پودے لگا دوں کیونکہ پٹونیاں تھوڑا سا لٹکن ہوتی ہیں اس کے اندر کافی زیادہ پھول پیارے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی لگائیں گے اور ان کے اندر بھی لگائیں گے اور مزید جہاں جہاں پہ ہمیں جگہ ملی تو ہم اس کو لگا کے اس کی گروہ اچھی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے کون کون سے پیارے 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 فلاور نکلے ہیں گندم کا سٹا یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ایک نیچرل چیز ہے یہاں پہ میرے محمد مہاد نے اس کے اندر لگا دیا تھا تو اس توڑنے کے بعد میں پالک وہ توڑوں گا جو میرے کام کی نہیں ہے یہ دیکھیں جو یہ تھوڑی سی اس کے پر بیچ بنی ہے یہ پالک یہاں سے میں نے اسے توڑ لینی ہے جو کہ اپنے پرندوں کو ڈالوں گا اکثر میں صبح سے یہاں سے آگے لے جاتا ہوں کیونکہ گھر میں تو اتنی زیادہ استعمال ابھی ہو نہیں رہی تو یہ دیکھیں جی یہ چیز ہے اور تھوڑا سا سلاعت پتہ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا دیکھا جائے تو سلاعت پتے کا کلر بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی کناری بہت ہی عالی ہوتی ہے یہ ہم کھا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے بھی انسانوں کے لئے یہ سلاعت پتہ اور باقی جو چیزیں ہیں ہم پرندوں کو ڈالتے ہیں وہ اس لئے ڈالتے ہیں کہ ان کو آئرن کی کمی نہ ہو اور یہ تھوڑا سا دنیا یہاں سے اور آج کے لئے اتنا کافی ہے باقی دیکھتے ہیں کل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری چھوٹی موٹی جو ویڈیو ہوتی ہیں آپ کو اچھے لگتی ہوں گی کیونکہ بہت سارے ویڈیوز ہم لگاتے ہیں بہت سارے ٹوپکس لے کے آتے ہیں آپ کی طرف اور آپ ہمیں لائک کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں یہ آپ ہی کے لئے ہم کرتے ہیں اور آپ ہماری لئے کرتے ہیں جزاک اللہ شکریہ